میٹرو پولٹن حکام کی روایت اللہ پروائی گجڑا والا شہر کے گنجان عباد علاقہ نو شہرہ روٹ ٹینکی والا گراؤنٹ میں سہولیات کا فقدان گندگی کے دھیر اور واکنگ ٹریک ٹوٹ پوٹ کا شکار اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے دلشاد علی سے جی بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل انسانی صحت کے لیے کھیلنے اور گراؤنڈ ہونا بہت ضروری ہے میں اس وقت موجود ہوں گجڑا والا کے گنجان عباد علاقہ نو شہرہ روڈ میں یہاں پر ٹینکی والی گراؤنڈ موجود ہیں مگر یہاں پر اگر گراؤنڈ میں بچوں کو کھیلنے کے لیے سہولیات کی بات کی جائے تو انتہائی ناکافی ہیں گندگی کے ڈیر ہیں اور بہت سے مسائل ہیں اس حوالے سے ہم یہاں کے موزدین علاقہ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا ہے اور اس علاقے سے وہ باتا ہے تو یہ گراؤنڈ کے جو حالات اس پر آپ چاہے ہیں اس پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں جی ہم نے تو اپنے تاہی جو کلم کے ساتھ کوشش کی ہے بہت ساری درخواستیں دیں ہیں کمیونٹی ڈویلپمنٹ میں گئے ہیں آفیس میں ڈی سی کے پاس گئے ہیں ایز بل ایز ہم گئے ہیں جناب سیو ایم سی کے پاس جو کہ ایکٹ اپ دوزار بائس لوکل گورنمنٹ کا جو اپلیکی بلیٹی ہو چکی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا کوئی اس طرح دیان نہیں دے رہا تو بچے جو ہیں بچارے دیکھ لیں آپ کے سامنے آکی سال میں یہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے اچھا سار آپ بھی یہاں پہ مجھول ہیں تو آپ یہاں پہ ماشاءاللہ کافی ایکٹیو سماجی کارکن میں ہیں تو یہ گراؤنڈ کے جو پورے حلال اس پر آپ کیا کہہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سار یہ جو ہے نا گراؤنڈ یہ سگیر شہید پارک کے ساتھ ہے ٹینکی والی گراؤنڈ مشہور ہے یہ بہت بڑا ایریہ ہے اور یہاں پہ یہ اکیلی یہی گراؤنڈ ہے لیکن اگر آپ گراؤنڈ دیکھیں تو اس میں جو جاغنگ ٹریک بنا ہوا ہے وہ جگہ جگہ سے ڈیمیج ہے جاغنگ ٹریک اس کے علاوہ گندگی کے ڈیر ہے بولو براز جگہ جگہ پڑا ہوا ہے چونکہ اس کا گیٹ جو ہے وہ لاک نہیں ہے اس لیے نشائی جو ہے اس کا میس یوز کرتے ہیں جگہ کا اس کے علاوہ گراؤنڈ میں جو ہے فوٹبال کا دو پول ہونے چاہیے جبکہ ایک پول موجود ہے اور دوسرا پول موجود ہی نہیں ہے آپ جو پانی والی جو فسیلٹی ہے اس کو گراؤنڈ کو پانی لگانے کے جو فسیلٹی ہے وہ آپ دیکھ لیں اس میں دروازہ لگا ہوا ہے لیکن کھڑکی گائب ہے اور پامپ جو ہے وہ اندر کوئی نہیں ہے فنکشنل نہیں ہے تو گراؤنڈ میں آپ دیکھ لیں گندگی کے جگہ جگہ پہ ڈیر ہے اور بچے جو ہیں وہ اسی گاندھ میں جو ہے وہ کھیلنے کو مجبور ہیں تو ہماری جو عرباب اختیار ہیں جو سب اختیار لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس گراؤنڈ کی جو ہے وہ ریگولر بیسز پہ جو ہے وہ مینٹینس کروائی جائے تاکہ بچوں کو جو ہے ایک ہیلڈی فسیلٹی جو ہے وہ میسر ہو جی جس طرح میرے ساتھ موجود تھے علاقہ کے موزدین وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے گراؤنڈ کی بہتری کے لیے اعلی حکام ڈیپٹی کمیشنر کمیشنر سی او میٹرپولٹن سب کے دروازے کھڑکائے ہیں ان کو بتایا ہے کہ بچوں کو کھیلنے کے لیے گراؤنڈ جو ہے وہ تو موجود ہے لیکن یہاں پہ سہولیات کی کمی ہے گدگی کے ڈیر ہے جو واکنگ ٹریک ہے وہ ٹوٹا پوٹا ہے اس پر خصوصی توجہ دی جائے تاکہ بچے جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے کھیل سکتے ہیں